لاہور میں سموک کراج حد نگاہ میں کمی آگی فضائی آلودگی کے تبار سے لاہور آلودہ ترین شہروں میں قرار ائر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شراج 488 ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ شہر کی فضاء میں خوند کی برقرار درجہ حرارت 23 دگری سینٹک ڈیٹ ریکارڈ کیا گیا ہے لاہور میں سموک کراج ہے جبکہ فضائی آلودہ ترین شہر قرار ائر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شراج 488 ریکارڈ کی گئی شہر کی فضاء میں خوند کی برقرار ہے جبکہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹک گیرڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کومل اسم ان سے مزید تفصیلہ جانے گے جی کومل بتائے گا موسم کی کیا صورتحال ہے بلکہ شہر لاہور میں فضائی علوگی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سموک میں جو ہے وہ خاطر کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے سموک کے باہت جو ہے عدل نگاہ میں بھی کمی آ چکی ہے اور سموک کے برے طریقے سے جو ہے وہ وار ہم لاہور شہر کے باسیوں پر بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ فضاء جب تک صاف نہیں ہوگی لاہور کے باسیوں کے لیے جہاں سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوگا وہیں یہ سموک جو ہے وہ آنکھوں میں چوبن کا سبب بھی بن رہی ہے اس وقت ائر کوالیٹی انڈس کی مجموعی شرعہ 488 کی بلندیوں کو چھو رہا ہے وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور علودہ ترین شہروں کی فیریست میں پہلے نمبر پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ پچھلے کئی دینوں سے ہی اپنی پہلی پوزیشن جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں میکمہ محولیات کی جانب سے بھی ہائی الٹ جاری کیا گیا ہے کہ آنے والے دن مزید جو ہے وہ سنگین ہوں گے ائر کوالیٹی انڈس کی شرعہ میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا جس کی وجہ سے شہریوں کا احتیاط کرنے کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اگر لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت سب سے علودہ ترین علاقہ جو ہے وہ فیز ایٹ ایڈی ایچے کا دیکھا جا رہا ہے جہاں پہ ائر کوالیٹی انڈس کی شرعہ پانسو بھی تجاوز کر چکی ہے پانسو ایک اس وقت ریکارڈ کی گئی ہے لاہور میں آنے والے دن مزید جو ہے وہ خطرناک ہوں گے ماہرین کہا یہ لڑ جاری کر دیا گیا ہے لاہور کے باتیوں کا احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے وہیں دوسری جانب ہم موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اکتوبر کے احتتام جو ہے وہنے کوئے صرف ایک دو دن رہ گئے ہیں باوجود اس کے لاہور میں سردی کا پروپر طریقے سے آغاز نہیں ہو سکا موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت تئیس ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت فضاء میں خونکی تو برقرار ہے مکمل طریقے سے سردی کا ابھی بھی احساس نہیں ہو رہا آنے والے دنوں میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ موسم کچھ روز مزید خوشک رہے گا موجودہ درجہ حرارت جیسے کہ تئیس ریکارڈ کیا جا رہا ہے آئندہ چوبیس کرٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت انیس اور زیادہ سے زیادہ اکتیس ڈگری تک جائے گا لاہور کے باسی جہاں پر بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ موسم جو ہے وہ بہتر ہو موسم سرما کا آغاز ہو لاہور کے باسی اس موسم کو انجوائے کریں وہی جو ہے وہ لاہور کا موسم اتنی ہی جو ہے وہ اٹکلیاں دکھا رہے تو اسے ناز نقرے دکھا رہے ہیں کہ لاہور کے باسی جو ہے پروپر طریقے سے تھوڑا سا انتظار کریں تاکہ بعد میں جب سردی آئے تو اچھے طریقے سے موسم کو انجوائے کر سکیں اس وقت جو ہے وہ لاہور پر ہائی الیٹ ہے کہ لاہور سموک کے نرگے میں آنے والے دنوں میں مزید آنے والا ہے تو لاہور کے باسیوں کو اتیاد کرنے کی بہت ضرورت ہو ہے لاہور کا موسم وہی پر جو ہے وہ اپنی تبدیلیاں بھی دکھا رہا ہے ہم پروپر طریقے سے جہاں پر چاہتے ہیں کہ موسم سرما کا آغاز ہو وہی پر جو ہے وہ لاہور کے باسیوں کے لیے جو ہے وہ موسم سرما تھوڑا سا دیر آ رہا ہے تو موسم سرما کا آغاز کافی لیٹ ہو رہا ہے لیکن کیا کریں ہم نے جو ہے وہ بے سبری سے انتظار تو کرنا ہی ہے کیونکہ جب موسم سرما کی آمد آمد ابھی آ چکی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ انجوائے تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بے سبری سے انتظار بھی کر رہی ہیں وہی ہم بات کرتے ہیں آنے والے دنوں کے حوالے سے تو آئندہ دو سے تین روز جو ہے موسم اسی طرح سے خوشک رہے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے ٹیمپریچر کے حوالے سے تو آنے والے دنوں میں ٹیمپریچر میں بھی جو ہے وہ ہم کمیٹی دے گئے ہیں جی بھیک ہے کومل ہمیں یہ بھی بتائیں جیسے کہ سموک آراج برقرار ہے تو سموک کی روک تھام کے لیے حکومت کے جانب سے کیا کیا اقدامات کے گئے ہیں جی بھی کوئی حکومت کی جانب سے جو ہے مختلف اداروں کے سمیت جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے تاکہ مختلف ادارے مل کر اپنے اپنے طور پر کام کریں کوئی ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اوپر جو ہے وہ ملبان نہ ڈالے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ محکمہ محولیات جو ہے وہ اپنے بروقت دبات کرے اور ہم جو ہے وہ چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں لیکن محکمہ محولیات اکیلا ایک ادارہ جو ہے وہ پورے لاہور کی فضاء کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک کہ مختلف ادارے مل کر اس کے ساتھ آگے نہ بڑھیں اس دفعہ جو ہے وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر محکمہ محولیات ہے اس میں مختلف اداروں کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنائے گیا ہے تاکہ ایسی وحیکہ اور ایسی فیکٹرییاں جو کہ ابھی تک لاہور میں زگزگ ٹکنولوجی پر کنورٹ نہیں ہوئی ان کا پروپر طریقے سے زگزگ ٹکنولوجی پر کنورٹ کروایا جائے سکربر لگوائے جائیں اس بات کو یقین دھیانی اس بات کی کروایا جائے کہ کوئی بھی فیکٹری جو ہے ویڈاوڈ زگزگ ٹکنولوجی پر کنورٹ نہ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کام نہ کرے کیونکہ لاہور کے باسی جو ہے وہ بہت زیادہ بری فضاء میں سانس لینے میں جو ہے مجبور ہے تو اس لئے جو ہے وہ کوشش کی جاری ہے کہ ایسے ایریا جہاں پر فیکٹرییاں موجود ہیں اور اس وجہ سے جو ہے اور جو اس طرح سے جو ہے بتایا جا رہا ہے کامل جیسا کہ آپ ایک دفعہ پہلے بتا چکی ہیں اور دوبارہ سے بتائیے گا ہماری شہریوں کو کہ اس سموک سے بچنے کے لیے کیا اقدامات شہریوں کو کرنے چاہیے اور کیا احتیاطی تدابیر اپنانے چاہیے جی بالکل شہریوں کے احتیاط کے حوالے سے باہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ سموک جب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو ہمارے لیے جو ہے وہ دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جو حد نگاہ ہے جو محدود ہو کر رہ جاتی ہے اور شہریوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری سفر سے احتناب کریں اگر سفر کرنا بے حد ضروری ہے تو اپنی سپیڈ لیمنٹ کا خاص خیال رکھیں ماس کا استعمال ضرور کریں کیونکہ ویڈاوٹ ماس اگر آپ گھروں سے باہر نکلیں گے تو یہ عام انسان کے لیے بھی یہ فضاء جو ہے بے حد قطرناک ہے تو پھر وہ افراد جن کو پہلے ہی اسموہ کا پروبلم ہو تو جب اسموہ کا پروبلم ہوگا تو یہ سبات ہے ان کے لیے فضاء میں سانسلنا بے حد دشوار ہو جائے گا تو اس لیے شہریوں کو ہدایات کی جاری ہے کہ درانے سفر سپیڈ لیمنٹ کا خیال رکھیں ماس کا استعمال ضرور کریں اور کوشش کریں کہ گلاسیس کا بھی استعمال کریں کیونکہ سموک کی وجہ سے جاہاں سانسلنا کومل ہمارے ساتھ موجود تھی اور تفصیلاً اگاہ کریں تھی بہت شکریہ آپ کا جی آپ کو بتا رہے تھے لاہور میں سموکر آج برقرار ہے حد نگاہ میں کمی آ چکی ہے جبکہ فضائی آلودگی کے دبار سے لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے ائر کوالیٹی انڈیکس کی مجموعی شہرہ چار سو اٹھاسی ریکارڈ کی گئی شہر کی فضاء میں خون کی برقرار ہے اور درجہ حرارت تئیس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا